پیار الفت محبت سے بھرپور ہے وعظ و حکمت کی دولت سے معمور ہے پیارے نبی کی پیاری نصیحتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بروگرام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتیں اگر ہم نبی علیہ السلام کی قیمتی اور مفید ترین نصیحتیں جو ہم تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پہنچائی ہیں ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں انہیں مشعل رہ بنا لیں یاد رکھئے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں اور آخرت میں تو نبی علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے انعامات کی اللہ تعالی نے بے شمار انعامات اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ناظرین آج ہم اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جس پیاری اور انتہائی قیمتی مفید ترین نصیحت کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عرباز بن ساریہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں نصیحت کی واز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسی نصیحت تھی اسے سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں بہ پڑے لوگوں کے دل دہل گئے ڈر گئے کسی نے کہا اے رسول علیہ السلام ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی الودی نصیحت ہے آپ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں کوئی انتہائی مفید نصیحت فرمائیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چند نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک نصیحت یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی من یعش منکم بعدی فاسا یرخ تلافا کثیرا یاد رکھو جو لوگ میرے بعد آئیں گے زندگی بسر کریں گے انہیں بہت زیادہ اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے اس چیز کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا لوگوں میں اختلافات بڑھ جائیں گے اس حالت میں جب اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں اختلافات بکسرت ہو جائیں گے اس حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو خاص طور پہ اس اختلافات کے دور میں کیا کرنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب اختلافات بڑھ جائیں یاد رکھو اس وقت علیکم بسنتی میری سنت پہ ڈٹ جاؤ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ جتنے بھی اختلافات ہیں ان کا حل وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت میں ہیں اگر کوئی آدمی اختلافات کا حل رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے وقت میں جو رہنمائی فرمائی ہے اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل نکلا یاد رکھیں وہ انسان اختلافات کو ختم کرنے کی بجائے ان میں بڑھتا چلا جائے گا اختلافات کا حل اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ میری سنت پہ ڈٹ جاؤ سوال ہے سنت کسے کہتے ہیں سنت کا کیا مطلب ہے سنت کسے کہا جاتا ہے ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ بھی سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے رسول کریم علیہ السلام کے جو عمل ہیں وہ بھی سنت ہیں اور اگر اگر کسی صحابی نے کوئی کام اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کیا آپ کے موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیدگی اس کا انکار نہ کیا وہ بھی سنت ہے ناظرین رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ میری سنت کو لازمی طور پہ اپناو سنت پہ عمل کرو اور سنت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو خیر القرون تھے جو مثالی ادوار تھے جن ادوار کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہتری کے متعلق خود اپنی زبان اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی ثم اللہ دین یلون سب سے بہترین دور سب سے بہترین وقت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دور ہے اس کے بعد صحابہ کرام کا پھر تابعین کا ان ادوار میں سنت اسے بھی کہا جاتا تھا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ہے یا کوئی کام آپ کی موجودگی میں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا اس کی تعید فرمائی اسے سنت کہا جاتا ہے سنت عام طور پہ بدات کے مقابلے میں بھی استعمال کی جاتی ہے رسول کریم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے کو اپنا لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو اعتقادات جو اقید جو نظریات وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں رائش تھے پھیلے ہوئے تھے صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام اور وہی اقید وہی نظریات اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کیے جاتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر ان کی نفی نہیں کی ان کا انکار نہیں کیا تو وہ سب کے سب بھی طریقہ رسول میں آتے ہیں ان اقید ان نظریات کے برعکس ان کے مخالف اگر کوئی اقید کوئی نظریات کوئی آدمی اپنا لے تو اسے بیداد کہا جائے گا اور اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے بیداد سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا ہے کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بیداد گمراہی ہے بیداد سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف آگ کی طرف نقصان کی طرف لے جاتی ہے ناظرین اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت رسول کریم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کی اہمیت سنت کی اہمیت اور سنت کی فضیلت اس کے متعلق ہمیں قرآن مجید کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین سے کیا ملتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحبب کم اللہ اے لوگو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے اللہ تعالی کیا بتانا ہے کہ اگر تم اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ تم لوگ اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندے بن جاؤ اس کے لئے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا وہ کون سا کام ہے فات تبعون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو لوگ رسول علیہ السلام کی اطاعت یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ سلام کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ تعالی تم سے محبت بھی کریں گے صرف محبت ہی نہیں بلکہ تمہارے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں گے ان تمام گناہ پہ اللہ تعالی معافی کا کلم چلا دیں گے تمہارے سب گناہ کو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے اللہ رب العزت بہت بڑا مہربان اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے بہت بڑا مہربان ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاقُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاقُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اے لوگو رسول علیہ السلام جس چیز کا تمہیں حکم دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ جس بات کا جس کام کا تمہیں حکم دے دیں اس پر عمل ضرور کرو وَمَا نَحَاقُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور جس کام سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام تمہیں روک دیں تو اس کام سے باز آ جاؤ رک جاؤ اس کام سے ناظرین اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تمہیں جس کام کا حکم دیں ان پہ عمل ضرور کرو اور جن چیزوں سے روک دیں ان سے ضرور رک جایا کرو کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جس کام کا حکم دیتے ہیں جس کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں عجر اور ثواب ہوتا ہے اس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور جس کام کے کرنے سے رسول علیہ سلام نے روک دیا ہے اس کام سے رک جانے میں عجر و ثواب ملتا اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا ہے کہ میرا پیارا پیغمبر علیہ السلام جس بات کا تمہیں حکم دے اس بات پر عمل کرو جس بات سے تمہیں روک دیں اس بات سے رک جاؤ کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی خیش سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ رسول کریم علیہ السلام جو کچھ بھی بولتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو کچھ بھی نکلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی ہوتا ہے وہ وحی الہی پہ مبنی ہوتا ہے ناظرین رسول کریم علیہ السلام کی سنت کی اہمیت ہمیں احادیث میں کیسی ملتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رسول اکرم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ امت محمدیہ کا ہر فرد نبی علیہ السلام کی امت کا ہر فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جنتی ہے اللہ من ابا لیکن وہ آدمی امت محمدیہ کا وہ فرد جو جنت میں جانے سے انکار کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنت میں جائیے لیکن وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے رسول علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوا ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دیں گے کہا گیا اے رسول علیہ السلام جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور حصول جنت بہت بڑا مقصد ہے جنت میں جانا بہت بڑی خواہش ہے ہر آدمی کی جو اہم ترین خیشات ہوتی ہیں ان میں ایک خیش حصول جنت بھی ہے تو جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کون کرے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ جو آدمی میری اطاعت کرے گا وہ سمجھ لے کے جنت میں داخل ہو گیا ہے ومن عسانی فقد ابا اور جس آدمی نے میری نافرمانی کی اس نے نافرمانی کر کے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ناظرین اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث میں اگر ہم دیکھیں کہ سنت پر عمل کرنے کے کیا فوائد ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اسلام کے متعلق بتائیے اسلام کا کیا مطلب ہے اسلام کسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام اسلام نے اس آدمی کو اس دیہاتی آدمی کو ارکان اسلام جس میں توہید رسالت نماز زکاة حج روزہ اسے بتلائے جب وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا نبی علیہ السلام اسے جواب دیتے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے اسے نماز کے متعلق بتلایا خمس سالوات فی یوم و لیلہ ایک دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں وہ آدمی یہ سوال کرتا ہل علیہ غیرہن اے امام الانبیاء علیہ السلام کیا ان پانچ نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز بھی میرے اوپر فرض ہے تو نبی علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے لا الا ان تتوع فرض نمازیں یہی پانچ ہیں نفل نماز جتنا تیرا دل چاہے تو پڑھ سکتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے روزوں کے متعلق بتایا حج کے متعلق بتایا اس آدمی کو زکاة کے متعلق بتایا آخر میں وہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور جاتے جاتے اس آدمی نے اپنی زبان سے ایک فکرہ بولا اس آدمی نے اپنی زبان سے ایک جملہ آدھا کیا نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو اس دیہاتی آدمی کو اس ایک فکرے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری سنا دی کامیابی کی نوید سنا دی آخر ایسا کون سا فکرہ ہے جو اس آدمی نے ادا کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے اس دیہاتی آدمی کو جنت کی خوشخبری دی کامیابی کی نوید سنا دی وہ فکرہ یہ ہے اس آدمی نے جاتے جاتے یہ کہا والذی نفس محمد بیدہی لا ازید علیہ دی ولا انقس منہ شیعہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ رب العزت کی قسم جس کے قبضہ اور قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے آپ نے مجھے جو ہدایات دی ہیں آپ نے مجھے جو سمجھایا ہے یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو سنت ہے میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا نہ اس سے بڑھنے کی کوشش کروں گا اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کرنے کی کوشش کروں گا نبی علیہ صلی اللہ اس دیہاتی آدمی کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے تو اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا افلاح ان صدق یہ دیہاتی آدمی کامیاب ہو گیا ہے کامیابی سے ہم کنار ہو گیا ہے اگر اپنی اس بات میں یہ سچا ہے ناظرین اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کا پابند ہو جانا یہ جنت کی زمانت ہے ناظرین اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلام کی سنت میں کمی یا بیشی کرتا ہے اپنی مرضی اور اپنی خیش کے مطابق سنت کو بڑھا بھی لیتا ہے اور اس میں کمی بھی کر لیتا ہے تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں بلکہ ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے ناپسندیدہ کام ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے کسی ام المؤمنین کے پاس تین آدمی آئے انہوں نے آ کر امام الانبیاء علیہ السلام کے متعلق پوچھا رسول کریم علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے ان تینوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت کے متعلق آپ کی زوجہ محترمہ سے ام المؤمنین سے دریافت کیا کہ نبی علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے ان تینوں کو جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق بتلا دیا وہ تین آدمی جاتے جاتے ایک ایک بات کر گئے ان میں سے ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں جب تک زندہ ہوں روزانہ ساری رات میں قیام کروں گا نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد ساری زندگی میں روزے رکھتا رہوں گا اور تیسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی شادی اور نکاح نہیں کروں گا وہ تینوں آدمی یہ گفتگو کر کے یہ باتیں کر کے وہاں سے چلے گئے جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمان ام المؤمنین نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ نے ان تینوں کی اس گفتگو پر غصہ کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ میری سنت سے تجاوز کرنا چاہتے ہیں کیا اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے کیا کوئی غلط کام کیا وہ غلط کام کر رہا ہے اور کیا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنے کے لیے شادی اور نکاح سے انکار کر دیتا ہے تو کیا وہ غلط کر رہا ہے جی ہاں اگر کوئی آدمی نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو بھول جاتا ہے سنت کے مطابق ادا نہیں کرتا یاد رکھئے وہ آدمی غلط کر رہا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو مد نظر نہیں رکھتا وہ بھی غلط کر رہا ہے اسی طرح باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام میں اگر کوئی انسان اس کئنات کا کوئی بھی انسان اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو مد نظر نہیں رکھتا یاد رکھئے وہ غلط کر رہا ہے عبادت وہی عبادت کا طریقہ وہی جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو عجر جو ثواب ملتا ہے وہ اسی سنت پر ثابت ہے ناظرین ایک اور انتہائی اہم مسئلہ جو سنت سے تعلق رکھنے والا ہے کچھ لوگ قرآن مجید کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ہی ہماری رشد و ہدایت ہماری کامیابی کے لئے کافی ہے اگر ہم صرف قرآن مجید پہ ہی عمل کر لیں تو ہم کامیاب ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے متعلق حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے صحابی ہیں ان سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ ایسی ایسی حدیثیں کہاں سے لے آتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ مجھے احمق آدمی لگتے ہیں آپ مجھے بے اکل آدمی لگتے ہیں کیا قرآن مجید میں آپ کو کہیں یہ ملتا ہے کہ زہر کی چار رکعت ہیں اثر کی چار رکعت ہیں مغرب کی تین رکعت ہیں ناظرین یاد رکھئے صرف قرآن مجید پہ اکتفا کرنا یہ ایک غلط نظریہ ہے جو پھیل رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے جو معاخذ ہیں جہاں سے ہم نے شریعت لینی ہے ان میں سب سب پہلا درجہ کتاب اللہ قرآن مجید کا ہے اور دوسرا درجہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا ہے تو ناظرین قرآن مجید کی تشریح قرآن مجید کی تفسیر وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے رسول کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کافی ساری عبادات ہیں جن کا صرف حکم دے دیا ہے ان عبادات کا طریقہ انہیں کیسے اللہ علیہ السلام کی حدیث اور سنت سے ملتا ہے حج کا اللہ تعالی نے حکم دے دیا ہے حج کا مکمل طریقہ کار وہ ہمیں رسول اکرم کی حدیث اور سنت سے ملتا ہے اسی طرح زکاة اس کی ڈیٹیل زکاة کا نساب کیسا ہے کتنا ہے اور کب ادا کرنی ہے وہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے ملتا ہے ناظرین اختلافات کو مٹانے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس قیمتی نصیحت کہ میری سنت پہ ڈٹ جاؤ اس پہ عمل کرنا ہوگا اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سنت کو بھول جائیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل نہ کریں تو یاد رکھئے اختلافات کم ہونے کی بجائے بڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اختلافات بھلا کر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی سے اس کی تکلیف ان کو گوارا نہیں جن کی رشد و حدا رہنمائی کے بن دونوں عالم میں اپنا گزارا نہیں پیار الفت محبت سے بھر پور ہے وعظ و حکمت کی دولت سے معمور ہے پیارے نبی کی پیاری نصیحت پیارے نبی کی پیاری نصیحت